گزرستہ انتخابات میں ہمارے حلقے میں ڈھکیتی ہوئی تھی اس پار ایسا نہیں ہونے دیں گے سابق وفا کی وزر داخلہ چودری نصار کا چکری میں انتخابی جلسے سے خیتاب کہا جن لوگوں نے آج میرے لیے دھکے کھائے وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی ان کے لیے دھکے کھاؤں گا مخالفین بھی مجھ پر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے اس باری طالع کے نام سے جس کے نام سے ہر ابتدا ہے اس کے نام پر ہر ابتدا ہے اس کی حمد و صلی اللہ الحمدللہ کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے حلقے کے لوگوں اجخیر کر دیتی نے آج جب ہیر کر دیتی نے پکھر سے لکیر کر دیتی نے میں سب سے پہلے صدر جلسہ چودری کمر صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے سب محفل کا اتمام کیا اس کے بعد ایک ایک شخص جو جہاں ہے ادھر سے لے کر ادھر تک ایک ایک شخص جو یہاں موجود ہے میں دل کی گرائیوں سے آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں یہ اس جلسے کی میری علاقے کی عزت آپ سے ہے اور ایک ایک کترہ کٹھا ہو تو سمندر بنتا ہے آج آپ نے سمندرہ کٹھا کر دیا اوہ چکریہ دے چونتے آلو میں ہون کی کر ہوں تو سنگل ہی مگاہ دیتی ساڑھے مخالقین کو کہنے واسے کچھ نہیں میں پورے پاکستان میں کہتا ہوں آکے دیکھو اس علاقے کی مٹی جس سے میں نے وفا کی اور اس علاقے کے لوگوں نے کس طرح میری سے وفا کی مجھے مجھے کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے ان کے ہاتھوں کی ضرورت ہے مجھے ان کے مدد کی ضرورت ہے میں نے کتنے دفعہ کہا ہے کہ میری آن میری شان میری مان میرا لاتا ہے آج علاقے نے صحبت کیا کہ میں اس کی عزت ہوں اور انشاءاللہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہے آج میں تاوہ دیتا ہوں جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آزاز الیکشن لڑنا مشکل ہے آج اس علاقے میں آکے دیکھیں اس دو حلقوں میں آکے دیکھیں آزاز کے الیکشن میں کس طرح دھن رگڑا ہے انشاءاللہ مگر مہربانی مگر دیکھونا ایسے بندے کی دعائیں جاتی ہیں ایسے بندوں کی ووٹ جاتی ہے ایسے بندے کی ووٹ ایک غریب آدمی کی ووٹ ایک طرف لاکھوں ووٹ ہیں دوسری طرف غریب کی ووٹ پہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت ہوتی ہے میں مذہب تھا ہوں بہت سے لوگوں کو میں پچانتا ہوں کیونکہ میرا علاقہ ہے یہ بہت سے لوگوں کو میں پچانتا ہوں بہت سے بائزت لوگ دھکے کھا رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر میں آپ کا بہت مشکور میں مذہب چاہتا ہوں بہت معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم وہ عزت افضائی نہیں کر سکتے جو آپ کے لائک تھا مگر آپ نے آج بیرے لیے دھکے کھائے انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تمام زندگی میں آپ کے لئے دھکے کھاؤں گئے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ووٹ اس کو دو جو آپ کی خدمت کر سکے میں اپنا حلقہ ٹیکسلے سے لے کر بھلا کر سکھ میں نے اس علاقے کی خدمت کیا اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے کسی حلقے سے مقابلہ کر لو اگر کسی حلق پاکستان کے کسی حلقے میں ان دو حلقوں سے زیادہ کام ہوئے ہو تو مجھے ووٹ نہ دو میرے مخالف کو ووٹ دے دو مگر یہ نوجوان بہت سے ہیں جب میں پچاسی میں اس حلقے کی سیاست میں آیا تو یہاں شازر نازر بجلی تھی آج ہر گاؤں میں بجلی ہے پل نہیں تھا پیدل سوہاں کو پار کرنا ہوتا تھا آج تیرہ پل اللہ تعالی کی مربانی جس میں چار پل دریائے سوہاں پہ ہیں ہر گاؤں میں بجلی ہے ہر گاؤں میں سڑک ہے چونترے آلے ہو جب میں نے شاہ رہاں ریاض شاہ صاحب اللہ تعالی انہاں زنگی سے دے انہاں میں نے گائیڈی سڑک بنائی تھی میں گائیڈی سڑک اسلاف میں کہ شاہ صاحب یہ تھے کوئی ٹریفیس نہیں ہوندی صرف یا توڑی گھڑی آن دی یا میری گھڑی آن دی تو ساں یہ تھے صرف کھوتیاں تو نہیں چل دیا تو ساں وہ بھی سڑکا پکیاں گرا جو رہے ہیں جس سڑکا پکیاں چل دیا میں توڑی کھوتیاں باتے بھی سڑکا پکیاں گی دیا میں نے آج اس علاقہ ایک دسو علاقہ ایک دسو جیتے سڑک پکی نہیں کھڑی ہمیشہ مقابلی چلیکشن ہوندہ انہی بھی چھوندہ جڑے تکیرہ کام نہیں کرتے انہوں بھی بجا فیصد ملدہ جو میں جیتے ہزمز کرتا انہوں بھی بجا فیصد ملدہ منکہ بے خوب کتنا بڑا پول بڑے میں ہوتے ہیں منکہ بے خوب بجلیوں سے کون لے کے آیا اسے سڑک کون لے کے آیا مگر میں اس الیکشن مہندے آغاز ایک پیغام دیتا تھی کہ میں اپنے مخالفہ دے گل نہ کرتا اگر میں نے گل کرنا فوید ہے میں بڑے گرمہ گرمی نہ گل کرا انہوں نے پلے کچھ نہیں پر میں ترکیم نہیں کرتا میں اپنی ترکیم بھی خاص طور کو ووٹ منگ نہیں تجیرے تبکو کر دیں کہ میں دھر لگ رہا دیوہ مخالفہ میں انہوں نے یہ کہنا خدا دے وہاں سے صبر کرو آٹھ فروری سب نتیجہ سوڑے سامنے ہوئے گا مخالفہ دے چھائی میٹھی نہ پائیے انہوں نے کچھ پلے نہیں انہوں نے کچھ اس علاقے دی حضمت نہیں کی تھی انہوں نے پاس سے آہن جا بھی کچھ نہیں رہنا ہوں جو مرضی جتنے مرضی بہت بینر لوا لے مند تو جتنے مرضی کچھ اور کچھ کر لے مند انشاءاللہ یہ علاقہ اپنی اصل سمجھ چکا اپنی بہتری سمجھ چکا میرے چار پشتوں دوں علاقے دی حضمت میرے کیوں دادا کی تھی میرا بیٹر بھی کرے گا انشاءاللہ مگر چونترے آلے ہو ایک گل یاد رکھو آج سب تو بڑا مسئلہ کردار ہے ساڑھے مخالفین بھی ساڑھے کرپشن اعظام نہیں لاسکتے جنہاں کپڑنک میں گیاں سیاستیں آج بھی اسی طرح صاف شفاف اور پاک کپڑنک توڑے سامنے کھڑا مخالفین فکر نہ کرو ان جدوں الیکشن آندا اس علاقے ہیں بیشن واسے نکلا دیں انہوں دیں واسے میرا صرف ہٹ کعاوت ہے ساڑھی پنجابی زمانے جنہاں پلے نہیں بھیلا ہو میری یہ گزارش ہے میں بہت سارے فائزت لوگ آنکھے بیٹھے ہیں کہ گیاں کچھ جارہ پیچھے بیٹھے ہیں جنہاں میں ہوتے ہاں نہ جانا مگر درش بہت ہے ووٹ آٹھ فروری ووٹ بھی پانا پانا بھی کہ اس کا پیرہ بھی دینا پیچھی واری ایسی انشید مارے گئے اس واری نہیں مارنگے پیچھی واری ساڑھے ہلکی جکیٹی ہوئی اس واری اسی ڈاکہ نہیں پہنڈ دیں مانگے ووٹ پاؤ پھر اپنے کام کار کرو پونے پانچ بھی پھر پولنگ سٹیشن دے پہنچ جاؤ ہر پولنگ سٹیشن سے سو ڈیڑھ سو بندہ ہونا چاہی دا اور اس وقت پولنگ سٹیشن تو جاوے جاتو نتیجہ لے گیا ہوئے میں نے لگ دا ہی ہے مہربانی میں نے لگ دا ہی ہے اور یہ کال میں نے یاد رکھنا میں آج بہت سارے لوگوں میں دیفیق ناپ بھیا میں ووٹ پانے ہی جتنا مشکور نہ جب آج جس طرح تُس ہی آئے ہو اس سردی سے موسمیں یار آج سردی یہ بندہ گھروں نکلے میں دل نہیں کرتا تو جس انداز سے آپ آئے ہیں اور جس بڑی تعداد میں آئے ہیں گاڑیاں بلوک راستہ بلوک ہوگئے میں پیدل آئے ہوں یہ بھی ایک انہونی بات ہے میں پیدل گاؤں کے اندر سے چل کے آئے ہوں کیونکہ گاڑی نہیں آسکتی تھی سو یہ آپ کی محبت ہے اور اس در کوئی مول نہیں علاقے دے لوگو عزت کسی اوزنہ نہیں آنی عزت اوزنہ نہیں رہی تُس ہی دے دے ہو حص کو وڈی عزت کیے کسی عوضے کسی ایم این اے کسی ایم پی شیف تو بہت بہت کے میں صرف اعلان کیتا کہ ایک اکیس تاریخ چکری جلسہوں سی کہ تُس ہی بہتھو کس انداز اس لوگوں کو کٹھے ہوئیں میں توڑا زل دی گھر آئے ہیں شکریہ دا کرنا تو انہوں مفت توڑ کو مازل چانا کہ ذرا نفس اور رفسی تھوڑی یوزز آئی شاید میں نہیں کر سکے جنہیں توڑی کرنی چاہی دی مگر میرے دے بہت بڑا حسان ہے توڑے پھیانا سردی دے مو سے گرم گرم ماحول کر دیتا اور دل کردار کے توڑی نہ رہ دی میں نشتا رہاں مگر ہون میری گزارش ہے کہ ہنچوک کر کے دھر نہیں مہنا اٹھ تاریخ دھول اپنے اپنی گراؤں کو بجا کے آنا انشاءاللہ برات ہون چنگی ہو نہیں برات ہون چنگی ہو نہیں جب ہی گھر کو نکلے پرائی برات سے دھول بجانا نہیں چنگا لگتا میں ایک واری پھر بہت سارے میرے دائیں بائیں پچھے کڑیں رہ لی ہیں چاہے گھڑیاں لے کے آئے میں ناج ہو لینا کے لمبی لسکے میری عزت توڑے نہ لے میں توڑی دل دی کر رہا ہی ناج شکریہ دا کرنا جیڑی ہک ایک بندے تھے تکلیف کی تھی کوئی ہک آیا یا سو آئین یا پنچ سو آئین میں ہک ایک شخص کا مشکور ہاں توڑے احسانتے تھلے دبے ہویا اور یہی احسان میرے میرے زمین اور میرے خمین وہ زندہ رکھ دیں بڑا مشکل وقت پاکستان تھے بڑا مشکل وقت تھے میرے بھائیوں میں پائنچ سال تو پہ گیا نہ بڑا مشکل وقت آنا اللہ تعالیٰ اس وقت پاکستانوں میں حفوظ رکھے میں تھوڑی اجازت نہ آؤ اس وقت اپنا حصہ پانا چاہنا آپ پاکستانوں بچانواستے پر ہی وہ اس نے لے کے دوستا جیرہ ہیک ووٹ بھی پینا اس سے میرا اتنا ہی حقی جیرہ پانچ سو ووٹ پینا بلکل انشاءاللہ توسی شرمندہ نہیں ہوگے میرے رولتوں انشاءاللہ اس سے نوجوان قدی نہیں کہیں گے کہ یار ایسا کس دو نمبر بندے ہم ووٹ دے دیتی انشاءاللہ توسی ووٹ دینج بھی خوش ہوگے دیمانج بھی خوش ہوگے اور جدو انشاءاللہ میں بڑھاں گا کہ تسی کہہ سکو کہ صحیح جگہ ووٹ گئی اللہ تعالیٰ توڑا حامیوں ناشروں میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ